اسلام علیکم بلکم بیک ٹو می چینل جی تو کیسے ہیں آپ سب لوگ انشاءاللہ سب بلکل ٹھک تھاک ہوں گے اور میں بھی الحمدللہ بلکل ٹھک تھاک ہوں جی تو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں اپنا کچن کا کلینر اکثر مجھے کوششن آتا ہے کہ آپ اپنا کچن کس سے ساف کرتے ہیں یہ جو اپنے بوٹل میں بڑھا ہوتا ہے یہ کیا ہے تو میں نے کہا آج یہ فنش ہو گیا تھا تو میں نے کہا آپ کے ساتھ بھی شیئر کر دیتی ہوں اور بنا بھی لیتی ہوں تو یہ کلینر بنانے کے لیے سب سے پہلے میں نے لے لیا ہے دو کپ پانی اور اب اس میں میں ڈالوں گی وان اینڈ ہاف ٹیبل سپون جو ہے میتھا سوڈا بیکنگ سوڈا جس کو بولتے ہیں اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر لوں گی جی تو دیکھیں جی بیکنگ سوڈا جو ہے وہ اچھی طرح سے مکس ہو گیا ہے اب اس میں میں ڈال دوں گی وینیگر کوئی سب ہی وینیگر آپ لے سکتے ہیں وائٹ وینیگر جو ہوتا ہے وہ آپ لے لیں اور یہ جائے گا اس میں ایک کپ یعنی کہ جتنا پانی ہے اس کے ہافت جو ہے وہ وینیگر جائے گا اور پانی جو ہے اگر آپ پہلے لیں گے تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب آپ اس میں وینیگر ڈالیں گے بیکنگ سوڈا ہوگا اس میں تو وہ باہر نہیں گرے گا بیکنگ سوڈا جو ہے وہ کافی حد تک پانی میں ڈیزولف ہو جائے گا تو ایک دم سے جو بابلز بن کے پانی جو باہر آجاتا ہے وینیگر ڈالنے سے وہ نہیں ہوتا اس لئے جب بھی میں بناتی ہوں پہلے پانی میں اس کو تھوڑا سا ڈیزولف کر لیتی ہوں اس کے بعد وینیگر ڈال دیتی ہوں اور اب اس میں جائے گا تقریباً ہاف ٹیبل سپون کے قریب کوئی سا بھی آپ ڈش واشر لے لیں ڈش واشر لیکوڈ جو بھی آپ یوز کرتے ہیں گھر میں وہ آپ لے لیں وہ اس میں ڈال دیں جی تو بس کلینر جو ہے وہ ریڈی ہو گیا اب اس کو میں ایک شاور بٹل میں ڈال لوں گی اور میرا ون منٹ جو ہے وہ اس کے ساتھ آرام سے گزر جاتا ہے مہینے میں ایک دفع ہی میں بناتی ہوں تو پورا مہینہ جو انا میرا چلتا رہتا ہے اور اس سے میں جو صاف کرتی ہوں وہ کچن کی ہی چیزیں جیسے کہ آپ اس سے کاؤنٹر ٹاپ صاف کر سکتے ہیں اپنا چولہ صاف کر سکتے ہیں آپ اپنی فرید صاف کر سکتے ہیں اندر سے بھی اور باہر سے بھی اور آپ اپنے کیجن کے کیبنٹ جو ہیں ان کو کلین کر سکتے ہیں اندر سے بھی اور باہر سے بھی اس سے یہ ہے کہ آپ کے کاؤنٹر ٹاپ پر اور چولے پر کہیں بھی جہاں بھی اس کو آپ یوز کریں گے وہاں پر چینٹیاں وغیرہ نہیں آئیں گی جتنے بھی سٹینز وغیرہ ہوں گے اس سے صاف ہو جائیں گے دوسرا کوئی بھی جیسے گریسی ہو جاتا ہے آئلی ہو جاتا ہے کچن وہ بھی اس کی مدد سے آپ اس کو صاف کر سکتے ہیں بلکل بھی گریسی نہیں رہتا اور اس سے ایک شائن بھی بہت اچھی آ جاتی ہے یہی تھا جو میں یوز کرتی ہوں میں نے کافی دفعہ سوچا کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں لیکن موقع ہی نہیں ملتا تھا تو ابھی جو ہے نا ویڈیو میں بنا رہی تھی تو کیمرہ آن تھا تو میں نے سوچا کہ چلو یہ بھی جو ہے نا میں ایک الہدہ سے ویڈیو بنا دیتی ہوں تو آپ کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں جی تو اس کے علاوہ میں اپنی ڈسٹ بین بھی اس کے ساتھ صاف کرتی ہوں دھوتی میں اس کو تین دن کے بعد ہوں لیکن روزانہ جو ہے نا میں اس کو سپری کر کے ٹیشو پیپر کے ساتھ اس کو کلین کر دیتی ہوں اس سے کلین کرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ سپیشلی گرمیوں میں جو ہے نا آنے کا حطرہ رہتا ہے مجھے تو وہ جو ہے نا نہیں آتی کیونکہ وینگر کی جو سٹرونگ سمیل ہے نا اس کی وجہ سے چینٹیاں جو ہیں وہ بلکل نہیں آئیں گی اور چینٹی آنے کے علاوہ اس کی جو ایک اور اچھی بات ہے نا جو مجھے بہت اچھی لگتی ہے بہت پسند آتی ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بھی چیز میں اس کے ساتھ صاف کروں اس سپری کے ساتھ تو چیزوں کے اوپر بہت اچھی سی نا شائن آ جاتی ہے اور بس یہیں پر آپ سے چاہوں گی جازت آئی ہوپ کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تھوڑی سی بھی انفارمیٹیو لگی ہو تھوڑی سی بھی اچھی لگی ہو تو لائک کر دیجئے گا اور اگر میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تھانکی سو مچ فر واشنگ ٹیک کیئر اللہ حافظ